اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشگو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہو اسلام میں صرف لو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے چلی میں لڑکی معای تقرید یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لگتتم من لسانی یفقہ قولی اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ ربنا حبلنا من نزواجنا وزریاتنا قررط آعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم آعنا علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک رب انی لما انزلت الیج من خیر فقیر رب انی لما انزلت الیج من خیر فقیر رب انی لما انزلت الیج من خیر فقیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتتم من لسانی یفقہ قولی آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید الحمدللہ ہمارا یانگ اینڈ میریٹ کا یہ پاڈکاسٹ کافی ریگولرلی چل رہا ہے لازٹ ٹائم ہم لائیو نہیں آسکے تھے لیکن اپیسوڈ پبلش ہوئی تھی الحمدللہ وہ بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہوگی آج آپ کے ساتھ دو سٹوریز شیئر کرنی ہے انشاءاللہ اور تیسرا ہم نے یانگسٹرز کو یہ بتانا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ ملین ویوز کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اکثر کبھی کوئی مل جاتا ہے یا یانگسٹرز یہ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ یانگ اینڈ میریٹ پہ دو لاکھ فالورز کیسے ہو گئے ٹک ٹاک کے اور اتنے ملین ویوز آ رہے ہیں تو ہمیں بھی طریقہ بتا دیں ایک دن ہم ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے تو وہاں جو بھائی تھا کھانا وغیرہ دے رہا تھا تو وہ ہمیں کہنے لگا کہ موبائل پکڑا کے تو کہتا ہے کہ بھجن اس کی بھی سیٹنگ کر دیں مجھے بھی ٹک ٹاک پہ چلا ٹک ٹاک پہ میرے بھی ویوز نہیں آ رہے تو اس کی سیٹنگ کر دیں موبائل پکڑانے لگا بار بار کہتا ہے اس کی سیٹنگ کر دیں تو اب میں اس کو کیسے سمجھاتا کہ موبائل کی سیٹنگ نہیں ہوتی ٹک ٹاک کو چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس سے ویوز آتے ہیں تو وہ سیٹنگ جو ہے نا وہ اس بھائی کو تو ہم نہیں کر کے دے سکے لیکن اگر وہ بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ درمیان میں مغرب کی نماز کی بریک ہوگی بریک کے بعد ہم انشاءاللہ وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ٹک ٹاک پہ وائرل کیسے ہوا جاتا ہے ٹک ٹاک پہ ملینز آف ویوز کیسے آتے ہیں اس وقت ابھی میں نے سٹیٹس چیک کی ہیں یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے لازٹ منت کے تقریباً سیونٹین ملین ویوز آئے ہیں صرف ینگ اینڈ میریٹ کے اکاؤنٹ پہ اور ایک ایک ویڈیو جو ہے وہ ملین سے اوپر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو کوئی محنت کر کے بہت زیادہ ویڈیوز نہیں بنانی پڑیں گی اور آپ کو کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکس نہیں سیکھنی پڑیں گی بہت آسان طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے کہ ٹک ٹاک پہ وائرل کیسے ہوا جاتا ہے اس سے پہلے آپ یہ سٹوری سننیں پھر کوئیسنز بھی لیں گے انشاءاللہ سٹوری یہ ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے یہ میں آپ کو ریل سٹوری سنا رہا ہوں لاسٹ یئر کی اور لڑکے نے جیسے ہی ان کو پسند کا معاملہ انہیں ہوا لڑکی نے لڑکے کو لڑکے نے لڑکی کو پسند کیا تو فوراں سے اللہ کی توفیق سے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم نکاح کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو دوستی ہے ہماری جو ریلیشنشپ ہے ہماری جو گپ شپ ہے وہ حلال رہے اس کے اندر حرام نہ شامل ہو نہ مہرم کی آواز سننا نہ مہرم سے باتیں کرنا تو وہ چیز نہ ہو اور ہم فوراں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی ایک طرف رشتہ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن جیسے ہماری سوسائٹی کا اصول ہے کہ ماں باپ جب تک اپنی انا نہ جھاڑ لیں جب تک اپنا تکبر نہ جھاڑ لیں اولاد کو اولاد سمجھنے کے بجائے غلام بنا کر اس کے اوپر اپنا اپنی دھونس نہ جمالیں ان کو چین نہیں آتا وہی ہوا لڑکے کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ رشتہ نہیں کرو گے لیکن جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ حق کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے لڑکے کو خاص کر اجازت دی ہے کہ وہ اپنا نکاح اپنی پسند سے کر سکتا ہے ماں باپ سے مشورہ کر لے بتا دے لیکن ماں باپ کی دھونس دھمکی زور زبردستی اس کے اندر بلکل جائز نہیں ہے اور لڑکا اگر وہ نکاح کرتا ہے اپنی پسند کا تو وہ بالکل ویلڈ ہوگا نہ صرف ویلڈ ہوگا بلکہ وہ شریعت کے این مطابق ہوگا نہ صرف شریعت کے این مطابق ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دین ہے اس کو زندہ کرنے میں وہ لڑکا اپنا حصہ ڈالے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بالغ مرد کو اجازت ہے بلکہ قرآن نے حکم فرمایا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں پسند ہوں ان سے تم نکاح کرلو اپنی پسند کا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے اسی وہی کیا لڑکے کے باپ نے لڑکے کے فیملی نے اور اپنی دھونس دھمکی زبردستی شروع کر دی لیکن شریعت میں جیسے اجازت ہے تو فائنلی لڑکے نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود اکیلہ ہی رشتہ لینے چلا جائے گا اب آپ کو بتا ہے کہ ہم دین کو تو دیکھتے نہیں ہیں روایات کو اور اپنے رسم و رواج کو دیکھتے ہیں تو وہ لڑکے نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لڑکی کے گھر والوں سے جا کے خود بات کرے گا تو لڑکی نے یہ کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میرے باپ سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے وہ بتمیزی بھی کر سکتا ہے وہ آپ کو جج بھی کرے گا کہ بڑی گاڑی پہ آئے ہو چھوٹی پہ آئے ہو مٹسائیکل پہ آئے ہو پیدل آئے ہو ویگن پہ آئے ہو وہ یہ بھی دیکھے گا کماتے کتنا ہو یہ بھی دیکھے گا البتہ میرے جو دادائیں ان سے مجھے کبھی رسوائی نہیں ملی تو ایسا کرو کہ میرے دادا کے پاس چلے جاؤ ان سے بات کرو اور وہ اچھے طریقے سے میرے والد کو بھی سمجھا دیں گے وہ ہی ہوا وہ لڑکا آپ لوگوں کو یہ سٹوری پتا بھی ہے وہ لڑکا گیا سٹوری وہ رشتہ لے کے دادا کے پاس تو جیسے اب بچے ہوتے ہیں ان کا بڑا مان ہوتا ہے بچیوں کا خاص کر بڑا مان ہوتا ہے بڑوں کے اوپر چلو باپ سے اس کو پتا تھا لیکن دادا سے اس کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں ان کے سامنے پیدا ہوئی ان کے ہاتھوں میں پلی پڑی ان کے ساتھ کھیلی کودی ایک گھر میں کھایا پیا بچپن میں ان کے ساتھ سوئی ان کو کبھی دبایا کبھی انہوں نے مجھے دبایا کبھی انہوں نے مجھے کھلایا کبھی سو یادیں ہوتی ہیں سو محبتیں ہوتی ہیں سو مان ہوتے ہیں تو اب دادا نے یہ کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جس پروفائل کا لڑکا ہے پروفائل کی بات کر رہا ہوں کریکٹر کی بات نہیں کر رہا کچھ چرسی پنگی شرابی کی نہیں بات کر رہا جیسی بھی پروفائل تھی بہرحال ان کی ایکسپیکٹیشن سے ڈیفرنٹ تھی تو انہوں نے اب وہ مطلب آپ کو سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو دادا تھا اس کے اوپر سو ارمان تھے سو مان تھے بچی کے تو دادا نے یہ کیا کہ اس کے باپ کو فون کیا اس کے باپ سے سارا معاملہ ڈسکس کیا اور اس کو یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی اور لڑکا پیچھے ہٹیں گے اور ہم نے یہ شادی یہ رشتہ ہونے نہیں دینا کسی بھی صورت تو یا تو لڑکے کو اٹھوا دو یا لڑکے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرو کہ یہ اس قابل ہی نہ رہے کہ یہ اس رشتے پہ آئے تو انہوں نے اپنے تین ہر طرح کی کوشش کی پھر بھی جب بات نہ بنی ظاہر ہے اب لڑکی لڑکا کو جب اسی لیے تو یہ ہم بار بار بات کہتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کئی دفعہ سٹوری بھی سنائی ہے وہ جو آدمی ہے جس کے بچوں کی اب شادیاں ہو چکی ہیں تو ابھی بھی جب اس کو بیوی تانگ کرتی ہے اپنی شادی سے پہلے پسند کرتا تھا لیکن اس کے باپ نے شادی نہیں ہونے دی تھی غلط کرتا ہے بالکل غلط کرتا ہے لیکن اس کے باپ کبھی اس کے اندر گناہ میں باپ بھی شامل ہے جس نے زور زبردستی اس کی شادی کہیں اور کرا دی تھی جب اس کو پسند تھی ایک لڑکی اسی سے کرا دیتا تو ہر گناہ ہر وبال ہر جمعہ داری اس لڑکے کے اوپر خود ہی ہوتی اگر اس کے بعد اس عورت کی شادی کے بعد وہ جو آپس میں کوئی رابطہ کرتے ہیں تو ان کو تو گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے بہت کبھی گناہ میں یہ پڑتے ہیں لیکن سہا ساتھ اس کے باپ کو بھی اس میں سے اپنا حصہ اس کی توفیق کے مطابق ملتا رہتا ہے جو اس نے کرتوت اس وقت گھولا تھا جو زور زبردستی کی تھی تو خیر اب وہی معاملہ تھا یہاں پہ بھی لڑکی اور لڑکا پیچھے نہ ہٹے تو انہوں نے لڑکے کو پکڑ کے مارا پیٹا زخمی کیا پھر اس کے اوپر جھوٹے کیسز کروا کہ اس کو کتھانے شانے میں کروانے کی کوشش کی پھر لڑکی کو مارا پیٹا پھر اس کو رسیوں سے باندھ کے اس کے اوپر انجیکشنز لگائے اور اس کو سیکیٹریسٹ کے پاس لے جا کے مار پیٹ کے اس کے بال نوچ کے موں میں کپڑے ٹھونس کے تو سیکیٹریسٹ کو ایسے شو کیا کہ یہ دیکھیں یہ کتنی پاگل ہیں ہم باندھ کے آپ کے پاس لائے ہیں تو بھائی آپ کسی بلی کے بچے کو بھی پکڑ کے اتنا مارنا شروع کر دو اس کو نوچنا شروع کر دو تو وہ چیخے گا ہی نا آگے سے وہ جان ہی چھڑائے گا تو آپ کو تو یہی لگے گا کہ اس ٹائم وہ پاگل ہے تو خیر انہوں نے یہ حرکتیں کی پھر اس کو زبردستی انجیکشنز لگا کے ایڈمیٹ کرا دیا اور بڑا ہی سخت قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا بہرحال جو اللہ نے رستہ نکالنا ہوتا ہے جو حق کی بات ہوتی ہے اگر نیت صاف ہوتا تو منزل آسان ہوتی ہے وہ بار بار آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ وہ لو پیرامیڈ والی جو جو میرا لیکچر ہے وہ یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں گے لو پیرامیڈ اویس نصیر لکھیں گے تو وہ پورا آ جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو فرسٹ لنک نظر آ جائے گا جس میں لو پیرامیڈ اور پوری سٹوری اس میں پورا بتایا ہوا ہے کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے آپ کیسے اللہ تعالیٰ رستہ نکالتا ہے تو پوری تفصیل بتائی ہوئے تو خیر وہی ہوا فائنلی اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا نکاح بھی ہو گیا سارے معاملات بھی ہو گئے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن پیرنٹس کے اوپر اتنا مان ہوتا ہے جن جس دادہ کے اوپر اتنا مان تھا جن جس ماں کے اوپر اتنا مان تھا ان ساروں نے مل کر وہ سارے مان توڑ دئیے اس نے مانگا ہی کیا تھا اپنی پسند کا نکاح مانگا تھا جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نے اس کو حق دیا ہے انہوں نے وہ اس کا مان توڑا اس کے پر ظلم کیا تو آپ خود سوچیں مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے معاف بھی ہوگا یا نہیں وہ بہت جب ضد کر رہا تھا تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا چلو بتا دو کیا کیا تم نے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بچی کو لے گیا جنگل میں مختصرا اگر میں آپ کو بتاؤں اور گڑا کھودنے لگا تو وہ بار بار میرا پسینہ پونچتی تھی پونچتی تھی کہ بابا آپ تھک تو نہیں گئے اور جب میں گڑا کھود چکا تو پھر اسی بچی کو میں نے اسی کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا اور وہ چیختی رہی کہ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن مجھے رحم نہیں آیا تو یہی حال آج کل کے دادا کا ہو چکا ہے آج کل کے والد کا ہو چکا ہے ان کو رحم نہیں آتا کہ وہ بچی تڑپ رہی ہوتی ہے ترس رہی ہوتی ہے بھیک مانگ رہی ہوتی ہے پاؤں پڑ رہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کا بگاڑہ ہی کیا ہے میں نے آپ کے کون سا جداد مانگ لی ہے میں نے آپ کو کون سا نعوذ باللہ کو آپ کے موں پہ تضاب چھڑک دیا ہے میں نے آپ کے ساتھ کون سا ظلم کر دیا ہے میں نے تو صرف شریعت میں جو حق شریعت نے مجھے دیا ہے وہ مانگا تھا اور آپ مجھے گڑا کھوتے جا رہے ہیں اور میں پوچھ بھی رہی ہوں آپ کے موں کا پسینہ بھی پوچھ رہی ہوں آپ کا حال بھی پوچھ رہی ہوں کہ بابا آپ تھک تو نہیں گئے دادا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے اور میں آپ کے ساتھ ہر تعاون کر رہی ہوں آپ سے اتنا مجھے مان اتنی امید کہ یہ میرا مان نہیں توڑیں گے لیکن آپ گڑا کھوتے ہیں اور گڑے کے اندر پھینکتے ہیں اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگ جاتے ہیں آپ کیا موں دکھائیں گے اللہ کو کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں پوچھوں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَجِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ یہ بچی جس کے اوپر اتنا ظلم ہوا تھا اس کو زندہ دردور گوھر کر دیا گیا تھا اس کو جیتے جی مار دیا گیا تھا ایک صحیح سلامت کو پاگل قرار دے دیا گیا تھا ایک شرعی حق مانگنے والی کو رسیوں سے بان دیا گیا تھا ایک شرعی حق کے لیے ریکویسٹ لے کر آنے والے کو مارا پیٹا خون نکال دیا پولیس کے حوالے کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات کیے اللہ جس جو انا آپ کی تھی وہ اللہ نے توڑ تو دی دنیا میں ہی نا ناک تو جس کو آپ جھوٹی ناک کو آپ نے ہنچا کیا ہوا تھا اللہ نے وہ کٹوا تو دی نا وہ نکا تو پھر بھی ہوا الٹا آپ اور ظلیل ہو گئے زیادہ بہتر تھا کہ آپ اپنی انا کو توڑ دیتے اور اس چیز کو سمجھتے کہ یہ جو بچے بالگ ہو رہے ہیں ان کو شرعی اپنے تقاضوں کا اللہ تعالی نے جو انہیں حقوق دیئے ہیں ان کا ان کو اندازہ ہے اور ہمیں ان کا حق نہیں مار سکتے ان کے پر ظلم نہیں کر سکتے اگر آپ کو اپنی طاقت کا اپنے غصے کا اپنے روب کا اپنے پیسے کا اپنے دب دبے کا اس سب کا آپ کو نا زوم تھا تو وہ اللہ نے دنیا میں بھی آپ کا توڑ دیا اور یہ سارے لوگ جتنے بھی والدیں جتنے بھی پیرنٹس ماں ہیں باپ دادا چچا مامو جتنے بھی ظلم کر رہے ہیں بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر وہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کا یہ زوم توڑے گا آپ کا تکبر توڑے گا اور آخرت میں اس کی سزا تو آپ کو ملنی ملنی ہے انشاءاللہ تو مغرب کی نماز مغرب کی ازان ہو رہی ہے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک اور سٹوری بھی سنائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ ٹک ٹاک کے اوپر وائرل کیسے ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اولہو آخرہ ہماری بات ہو رہی تھی پہلے ہم نے دو چیزیں تین چیزیں آج ڈسکس کرنی ہے دو سٹوریز آپ کو سنانی تھی اور تیسرا ہم نے آپ کو طریقہ بتانا تھا ٹک ٹاک پہ ویوز لانے کا تو ایک سٹوری تو آپ سن چکے ہیں دوسری سٹوری یہ ہے کہ ایک دو دن پہلے کچھ یونکسٹر سے گپ شپ ہو رہی تھی وہ یہاں پہ آفس میں آئے ہوئے تھے تو تو ان سے ویسے بات ہونے لگی شادی کے موضوع پہ تو ایک نے کہا کہ امی میری نہیں مان رہی امی کو کون منائے تو میں نے یہ پوچھا کہ شادی کا تھا نا کہ آپ جلدی شادی کیوں نہیں کر رہے ٹائم سکھ میں نہ کر رہے تو وہ یونکسٹر میں پڑھتا ہے رجوان تو اب یونکسٹر میں لڑکیاں نظر بھی آتی ہیں کسی سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے کبھی کمائنڈ سٹیڈی بھی ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن شادی کی بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میری نہیں مان رہی یا یہ کہتے ہیں کہ ابھی میری عمر نہیں ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو اگر بندہ کھلا نہ سکے تو پھر کیسے شادی کیوں کریں تو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے آدمی موبائل کتنے کا ہے تو وہ ہزاروں کا موبائل اس نے بتایا میں نے کہا آپ کے پاس کپڑوں کے جوڑے کتنے ہیں تو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکا کہ اس کے پاس کتنے کپڑوں کے جوڑے ہیں لیکن جب اس سے یہ کہا جائے کہ نکاح کر لو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کپڑے کیسے پہنے گی کہاں سے پہنے گی اور وہ کھائے گی کیا اس وقت میں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ لاکھوں روپے پر سمسٹر اپنی فیز دے رہے ہو یا آپ کے پیرنٹس دے رہے ہیں آپ کو اتنی استطاعت ہے کہ آپ کے پاس اتنے کپڑوں کے جوڑے ہیں کہ آپ زبانی گن بھی نہیں سکتے اور کھانا آپ ایسے کھاتے ہو کہ آدھا ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ کھانا نصیب نہیں ہوتا لیکن جب شادی کی بات کی جائے تو پھر پیرنٹس کی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے امی کہتے ہیں میرے ابو کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جو پھر شادی کرنا تو بھئی میری ہمبل سی ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے اور اس بچے کو بھی میں نے یہی سمجھایا جو سیدھی سی بات ہے کسی کو اچھی لگے یا بری کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے ریزک اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ کے والدین کا حق موجود ہے اس میں سے والدین کے اوپر آپ خرچ کریں گے لیکن جب تک آپ نہیں کمارے تو جو آپ کے پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں آپ کا حق موجود ہے جیسے آپ کا یہ حق ہے کہ گھر میں جو کھانا بنتا ہے وہ آپ بھی کھاؤ جیسے آپ کا یہ حق ہے کہ جیسے کپڑے آپ کے پیرنٹس پہنتے ہیں جس طرح کی چیزیں آپ کے پیرنٹس افورڈ کرتے ہیں اس طرح آپ بھی افورڈ کرو جس طرح آپ یہ اپنا حق سمجھتے ہو کہ مہنگا فون آپ نے لیا ہوا ہے اپنی امی سے ابو سے پیسے لے کر جس طرح آپ یہ حق سمجھتے ہو کہ آپ کے سمسٹر کی فیس اور آپ کے آنے جانے کا خرچ اور آپ کی جو پاکٹ منی ہے وہ سارا کچھ آپ کے پیرنٹس دیں اسی طرح آپ کا حق ہے کہ آپ کو نکاح آپ کرو اور جو مال آپ کے پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس میں سے آپ اپنا حق مہر ادا کرو آپ کا حق ہے کہ آپ جو اپنی بیوی کو لے کر آؤ جہاں آپ چار روٹیاں کھاتے ہو تین روٹیاں کھاتے ہو ایک روٹی اس کو بھی کھلاو جہاں آپ دس کپڑے جوڑوں کے پہنتے ہو وہاں تین چار وہ بھی لے لے تین چار آپ پہنتے ہو تو ایک دو وہ بھی لے لے اس کا حق ہے اور آپ کا حق ہے کہ اپنے پیرنٹس کا جو مال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہے اس میں سے اپنی یہ ولی ضرورت بھی پوری کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس اصول کا واضح کر دیا ہے کہ یہ جو آج کل پیرنٹس چھوٹے چھوٹے دجال بنے ہوئے نا وہ منی سائز ساشے پیک دجال جو ہے نا یہ ہر گھر میں موجود ہیں کہیں پہ اولاد دجال بنی ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر جو مجھے نظر آ رہے ہیں نا وہ پیرنٹس دجال بنے ہوئے ہیں اور یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا میں اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ فادر ہونے کا کیا مطلب ہے مدر ہونے کا کیا مطلب ہے پٹیاں بچوں کو یہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی اپنی اولاد کا لوگی پھر تو میں سمجھ آئے گی بھئی میری اپنی اولاد ہوئی ہے نا تو پھر مجھے سمجھ آئیے کہ آپ لوگ یہ دجل کرتے رہے ہیں کہ ہم تمہارے پر خرج کرتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں مجھے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ نظر آ گیا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی اولادوں کے اوپر احسان جتاؤ کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی اولادوں کو زندہ درگور کر دو کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح روکو کہ وہ جو آنے والی لڑکی ہے وہ گھانا گھانا سے کھائے گی اگر کل تمہارا بچہ پیدا ہو گیا بال بچے ہو گئے تمہارے بیٹے کے بیٹے کے خصوصا تو وہ کہاں سے کھائے گا تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس طرح کی باتیں سوچنے کا نحن نرزکم و یاکم کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والدین کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم رز دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی ہم رز دیتے ہیں یہ تمہارا پیسہ نہیں ہے جو تم میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ کر کر جتاتے بھی ہو اور اس کا احسان بھی جتاتے ہو اور پھر اپنی اولاد کے حق بھی مارتے ہو اور بات بڑی ساختہ لیکن سیدھی سے سننے ایک بڑے دجال نے تو آنا ہے ابھی کہ جو خدای کا دعویٰ کرے گا جو کہے گا کہ مجھے پوچھو جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے جو میری مانے گا اس کو میں مال دوں گا رز دوں گا جو میری نہیں مانے گا میں اس کو یا قتل کر دوں گا یا اس کو آگ میں ڈال دوں گا اور جو میری نہیں مانے گا اس کو سزا دوں گا جو میری نہیں مانے گا میں اس سے روٹی پانی بند کر دوں گا یہ باتیں دجال کرے گا لیکن آج کل ساشے پیک دجال جو ہے نا ہر جگہ موجود ہیں کہیں پہ یہ باتیں آپ کو سیاسی پارٹیاں کرتی ہوئے نظر آتی ہیں کہیں پہ یہ باتیں آپ کو بزنس اونرز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں پہ یہ باتیں بزنس مین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں پہ آپ کا باس کرتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن سب سے زیادہ یہ بات آپ کو گھر میں سننے کو ملتی ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے اگر میری پسند کی شادی نہیں کی تو جہدات سے آگ کر دوں گا اگر میری پسند کا نکاح نہ کیا میری پسند کی بات نہ مانی تو تمہاری پکڑ منی بند کر دوں گا تمہاری سکول کی فیس نہیں دوں گا تمہاری پڑھائی بند کر دوں گا تمہیں گھر سے نکال دوں گا یہ سب دجال کی باتیں ہیں سب دجالی باتیں ہیں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دیئے ہیں کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ پیرنٹس ہوں کہ وہ اولاد سے وہ ولا حق چھینے اللہ تعالیٰ نے حق دیا اولاد کو کہ وہ اپنی پسند کا نکاح کرے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں سے آپ کی اولاد کا حق رکھا ہے کہ وہ اس میں سے خود بھی روٹی کھائے اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اس میں سے کھانا کھلائے اور اس کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس میں سے کھانا کھلائے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہاں اگر کوئی والدین ہیں ہی غریب ان کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے اور خود ان کے گھر میں فاکے چل رہے ہیں تو پھر بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اس مال پہ میرا ہاکے اور بیٹا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے اور والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے ان کے سر پہ بوجھ بنا ہوا ہے تو پھر بیٹے کے اوپر پھر سارا بوجھ بیٹے کے اوپر ہے لیکن میں ایک موڈرن ورکنگ کلاس کی بات کر رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ لاکھوں روپے ان کے پاس فی دینے کے لیے ہوتی ہے لاکھوں روپے ان کے پاس اڑانے کے لیے ہوتے ہیں لاکھوں روپے ان کے پاس سمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس لینے کے لیے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے بل دینے کے لیے ہوتے ہیں بجلی کے بل دینے کے لیے ہوتے ہیں ان کے ٹرپس کے لیے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن اگر نکاح کی بات آجے تو یہ کہتے ہیں یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر کچھ سوچیں گے اس کا تو یہ سب دجالی باتیں ہیں دجل کی بات ہے گناہ کی بات ہے تمام نجوانوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اور سچی بات ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے نا وہ بڑی سخت بات ہے لیکن کیا کروں کہنا پڑ جاتا ہے کہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ خاص کرمائیں باپ بھی یہ چیزیں کرتے ہیں لیکن خاص کرمائیں جو ہے نا وہ ایک تو اپنی محبت کا وہ جھانسہ دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ مجھے بڑا پیار ہے تم سے وہ ہے آپ کو پیار لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کسی لڑکی سے پیار نہیں کر سکتا آپ کا بیٹا اور پھر اس کے بعد مائیں آج کل پورا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ سکسٹین ہیئرز کی ایجوکیشن لے گا تب تک تو وہ فیٹر پیتا ہے تب تک وہ شادی کا کسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا پھر اس کے بعد کچھ سال وہ انٹرنشپ کرے گا پھر اس کے بعد اس کو کہیں جوب ملے گی پھر اس کے بعد کچھ سوچا جائے گا کہ اس کی شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی پورا سسٹم ایسے بنایا ہے کہ نکاح کو جتنا ڈیلے کیا جا سکے جتنا دور کیا جا سکے جتنا مشکل کیا جا سکے اسی کے اوپر سارا زور ہے اصل پرابلم بیچ میں یہ ہوتی ہے مائیں جن کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں زیادہ تر کہ بیٹے کو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہ رہی ہوتی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ دبا رہے اور یہ میرے ہاتھ کے نیچے رہے آخری حد تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجبوراً اس کی شادی کرانی پڑتی ہے آخر میں جب لگتا ہے کہ بس اب کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا پھر وہ اس کی شادی کراتی ہیں تب تک وہ بچہ بھی اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے والدین سے بھی اتنا بدزن ہو چکا ہوتا ہے نئے آنے والی جو بہو ہے وہ بھی اس کی ایج بھی اتنی ہو چکی ہوتی کہ ساری چلاکیاں وہ سیکھ چکی ہوتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیتیں درست کریں وقت پر اپنے بیٹوں کا نکاح کر دیں تاکہ آنے والی بہو بھی چھوٹی سی بچی ہو وہ بھی آپ کو ماں سمجھے اور آپ کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آئے اس کو بھی چلاکیاں وہ آئیں نہ وہ سارا خلوص اور ہر چیز آپ کو دے اور آپ کو اپنا ماں ماں بابا سمجھے اور بیٹا بھی جو ہے اس کو عادت رہے کہ ماں باب کی بات ماننی ہے اس کے اندر فریسٹریشن بیلڈ نہ ہو تو انشاءاللہ اس طرح سے پورے معاشرے کے اندر ایک پوزیٹیو وائب کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تیسری چیز آپ کو ابھی بتاتے ہیں لیکن میرا فون یہاں بیزی ہے لائیو میں ہم لائیو دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی دو چار منٹ کی بریک کے بعد انشاءاللہ تو تمام لوگ ابھی بس فٹا فٹ شروع ہو جائیں یوٹیوب پہ جائیں یانگ اینڈ میریڈ کی ویڈیو کھولیں اس کا لنک کاپی کریں نیو پائپ پہ جا کے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں یو کٹ میں جا کے اس کو ایڈٹ کریں ورٹیکل فریم بنائیں اس کو ایک منٹ ڈیرھ منٹ کی ویڈیو بنائیں اس کو ٹک ٹاک انسٹا کے اوپر پوسٹ کر دیں ڈیلی یہ کریں انشاءاللہ آپ کا ٹک ٹاک انسٹا چلنے لگ جائے گا تھوڑی سی نیت سواب کی بھی رکھ لیں تو پھر دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی فائدہ ہوفیلی آپ کو مزا آئے ہوگا یعنی آپ کے ساتھ بھی نکاح کیا اور کئی اور بھی کر رہی ہے آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو یہ کوئی مزاگ تھوڑا ہی ہے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اب وہ کئی اور بھی نکاح کر رہی ہے وہ کئی اور نکاح نہیں کرے گی کئی اور زنا کرے گی اگر وہ کرتی ہے تو اور آپ ایک دفعہ نکاح ہو گیا اب وہ کئی اور جس کو وہ نکاح کہہ رہی ہے وہ اگر کرے گی تو وہ زنا ہوگا اور زنا بھی وہ والا کہ جس کی سزا رجم ہے اسلام میں جس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ قاضی جب فیصلہ کر لے فیصلہ ہو جائے تو پھر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا پھر کیا ہوتی ہے اس کی سزا موت ہے اور وہ رجم ہے کہ اس کو لوگ جمع ہو کے پتھر مارے ایسی حرکت ہے یہ تو آپ نے بھی دیکھا نہیں کس قسم کی لڑکی سے آپ نے نکاح کر لیا جا کے جس کو اتنا نہیں پتا کہ شادی ہونے کے بعد وہ شور اس کا موجود ہے اور وہ آپ کہیں اور کہہ رہی ہے کہ میں نے کرنی ہے میں آپ کی بیوی پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن میں سیدھی سی بات کروں گا کہ یہ بہت ہی بے شرمی اور بے ہیائی کی بات ہے کہ آپ کو اگر بزنس میں لاؤس ہو گیا ایکچوال بات جو آپ مجھے بتا رہے ہیں میں اس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں ایکچوال بات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور ہے لیکن لیکن میں یہی کہوں گا کہ ایک تو اس بات کے اوپر کہ آپ کا اگر بزنس میں لاؤس ہو گیا کام کرو بار میں نقصان ہوا ہے تو وہ بیوی ساتھ ہی چھوڑ کے جا رہی ہے تو یہ بڑی بے غیرتی اور بے شہرمی اور بے وفائی کی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ نکاح جب ہوا ہے آپ سے جب تک آپ اسے طلاق نہیں دیتے اور عدد پوری نہیں ہوتی اس کا نکاح تو کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو چاہے کورٹ میریج ہوئی ہو یا آرینج میریج ہوئی ہو یا لاؤ میریج ہوئی ہو نکاح اس کا ہو گیا جب آپ کے ساتھ تو اب اس کا کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا وہ تو آپ کی بیوی ہے کوئی مزاگ تھوڑی ہے جدر مرضی ایک کو کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے قبول کر لے پھر کہیں اور جا کے کر لے یہ تو بڑی مطلب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا یہ بڑی غلط بات ہے اور اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا اور اگر کوئی اس قسم کی گھٹیا عورت آپ کے متھے لگ گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں جان چھڑائیں اس سے اللہ تعالیٰ کو بہتر صورت کر دے گا آپ کے لئے ہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کریں کہ وہ آپ کو ملے ہی ملے اور یہ آپ اللہ سے دعا یہ کریں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کوئی غلط فہمی ہے یہ کوئی جھوٹا آپ تک پہنچا ہے یا واقعی میں ایسی حرکت ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے تو اگر تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ لے آئے گا نہیں تو پھر چھوڑ دیں اس کو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر صورت کرے گا یہ تو بہت بہیائی کی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے ساری عمر زنا کرے گی ایک دفعہ زنا نہیں کرے گی ساری عمر زنا کرے گی جب تک آپ نے اسے چھوڑا نہیں جب تک آپ نے اسے طلاق نہیں دی عدد پوری نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ کہیں نکاح کرے تو اور بات ہے اس کے علاوہ وہ نکاح کر ہی نہیں سکتی چاہے ساری عمر کسی اور کے ساتھ نکاح کر دھونک رہے جا کرے وہ ساری عمر نکاح کر رہے گی کوئی بچے ہوں گے گئی ہوگی اللہ تعالی آپ کے لئے سانی کرے میں ذرا نیکس لے لوں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم کم ہوتا ہے بہت شکریہ تو ساتھ ساتھ ایک اناؤنسمنٹ بھی سنتے رہے انشاءاللہ ہم نے کوشش کی تھی کہ سپٹیمبر میں ایک میٹ اپ ہو جائے لیکن پور ریزنز وہ نہیں ہو سکا ہمارے پاس بہت ہم نے کوشش کی کہ کوئی اچھی لوکیشن ہمیں مل جائے لیکن کوئی لوکیشن رینج نہیں ہو سکی کہ جہاں کے اوپر جہاں پہ ہم یہ میٹ اپ رینج کر سکتے ایک تو اگر کسی کے پاس ایسا کوئی آڈیٹوریم کوئی ہال کوئی ایسی جگہ جو جو صاف ستری اچھی ویل منیجڈ ہو تو ریزنیبل کاسٹ کے اوپر ہم بہت زیادہ فورڈ بھی نہیں کر سکتے ریزنیبل کاسٹ کے اوپر اگر کوئی اویلیبل ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں اسلام آباد یار اولپنڈی میں پریفرابلی اسلام آباد میں ہونی چاہیے اور جو مین مین جگہیں ان کے قریب ہونی چاہیے بہت دور بھی نہ ہو دور کر کے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کافی سستی اور ریزنیبل بھی مل رہی ہیں تو ایک دن کے لیے ہمیں چاہیے کوئی آڈیٹوریم کوئی ہال یا کوئی بھی ایسی ریسٹورانٹ وغیرہ جہاں پہ میٹ اپ ہو سکے پچاس ساٹھ لوگوں کا اور اچھی رینجمنٹ ہو سکے ریزنیبل کاسٹ کے پر تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے بھی علمے ہیں تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن بہرحال اکٹوبر میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ میٹ اپ ہم ارینج کریں جتنے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اویس نصیر ڈاٹ کام سلیش جوائن پہ جائیں اور وہاں پہ ینگ اینڈ میریٹ کی آپشن سیلیکٹ کر کے اپلائے کریں اور پھر وہاں سے ہم انشاءاللہ شارٹسٹ کر کے آپ لوگوں کو بلائیں گے تاکہ ون ٹو ون مطلب ون ٹو ون میٹنگ تو نہیں ہوگی لیکن ایک فیس ٹو فیس ٹاک ہو جائے گی ملاقات بھی ہو جائے گی اور جو لوگ حلال نکاح کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک اچھا گیترنگ ہو جائے گی اللہ تعالی ہم میں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے دیکھیں نکاح تو کریں نکاح سے بند رستے بھی کھل جاتے ہیں نکاح سے اللہ تعالی قرآن میں بھی بتاتا ہے کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دیا کرو اگر وہ غریب ہوں گے ان کے مالی حلال ٹھیک نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو گنی کر دے گا تو یہ نکاح تو وہ آپ سے کریں نا ابھی بعد میں پھر اللہ تعالی آپ اگر یہ سوچیں کہ اچھا مال ہو کمائے گا اچھا گھر بنائے گا بڑی گاڑی لے گا پھر میں اس سے شادی کروں گی تو پھر تو آپ کی وہ جو انٹینشنز ہیں وہ اس کا پیسہ مال اور دولت ہے اس شخص کا ایمان اس شخص کا خلوص تو نہیں ہے اس کے ساتھ پیار تو نہیں ہے تو اپنی بھی نیئر ٹھیک کریں اور اس لڑکے سے کہیں وہ بھی نیئر ٹھیک کریں اور نکاح کر لیں چاہے رخصتی بے شک تھوڑی سی ڈیلے کر دیں لیکن نکاح فوراں کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالی بند رستے بھی کھول دے گا اور استغفار کریں اس سے بھی بند رستے کھلتے ہیں اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُكَا نَغَفَّارَا تُمْ مستغفار پڑھو بہت زیادہ توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تعالی معاف کر دے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وہ یہی نہیں کرے گا اگر تم لوگوں کو کوئی پریشانی ہوگی تو اسمان سے مدد آ جائے گی فصلے نہیں ہو رہی تو اسمان سے بارش برسے گی جواب نہیں مل رہی تو اللہ تعالی کی اسمان سے مدد آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال دوں گا مال کا ذکر کیا ہے بزنس اچھا کر دوں گا پیسہ دوں گا اچھی جوب ہو جائے گی اور مال دوں گا وابنین اور بیٹے بھی دوں گا سپورٹ بھی دوں گا ہیومن ریسورسز کی سپورٹ بھی دوں گا تو بیٹے کہاں سے آئیں گے شادی ہوگی تو بیٹے ہوں گے نا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْحَارًا اور میں تمہارے لیے باغ لگا دوں گا اور تمہارے لیے نیرے ہی بھا دوں گا کہ آیات کروگے تو استغفار کریں اللہ تعالیٰ اس سے سارے بند رستے کھول دیتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم یہ کچھ پوچھ رہی ہیں کہ ڈیورس پیپر جب تین آ جائیں تب عدد سٹارٹ ہوتی ہے یا جب فرسٹ پیپر آئے تب سے یا کاغذ پر لکھ دیئے یا جیسے بھی کر دیا اس وقت سے عدد سٹارٹ ہے آپ کو پہنچنے تک نہیں جس وقت اس نے وہ کاغذ پر لکھ دیا یا جس وقت اس نے وہ سائن کر دیئے یا جس وقت اس نے زبان سے کہہ دیا اسی وقت عدد سٹارٹ ہے چاہے آپ کو تین مہینے بعد وہ پیپر ملے اس دوران میں اگر آپ کا اس سے رابطہ نہیں رہا کچھ بھی ہوا تو وہ ڈیٹ دیکھی جائے گی جس ڈیٹ کے اوپر اس نے وہ سائن کی ہیں یا ڈیٹ کے اوپر پیپر لکھے ہیں ہاں اگر کوئی چلاکی کر کے بیک ڈیٹ پر لکھ رہا ہے تو وہ اس کا گناہ ہے وہ خود وہ گواہ ہے خود اپنے موں سے جو چیز وہ کہے گا بتائے گا شوہر وہ بالکل اس کو حق بات بتانی چاہیے اور وہ وہی ہوگی کہ جس میں وہ الفاظ اس نے ادا کی ہیں وہاں سے عدد سٹارٹ ہوگی یہ نہیں کہ آپ کو ڈیورس پیپر کب ملے ہیں تو ایک دفعہ بھی کہے گا تو وہ ہو جائے گا تین دفعہ تو بات کی بات ہے نا ایک دفعہ سے عدد سٹارٹ ہو جائے گی پھر اس نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ کا تو عدد پہلے سے سٹارٹ ہے تو اب اس نے اسی عدد کے دوران میں اگر دو دفعہ اور بھیج دی ہیں تو اب تینوں طلاقیں ہو گئیں اور وہ جو پہلی سے عدد سٹارٹ ہوئی تھی وہ عدد بھی مکمل ہو گئی اب وہ یعنی پہلی دفعہ جب اس نے طلاق دی تو وہ عدد سٹارٹ ہو گئی اب اسی عدد کے دوران اگر اس نے دو دفعہ اور طلاق دے دی تو وہ عدد پہلی سے جو سٹارٹ ہوئی تھی اسی کے کمپلیٹ ہونے پہ تین طلاقیں تینوں طلاقوں کی عدد پوری ہو گئی سمجھاگی بات اگر اس نے ایک عدد پہلی ایک طلاق دے دی اور عدد کے دوران ایک طلاق اور دے دی تو اس عدد کے اینڈ پہ دو طلاقوں کی عدد ہو گئی اگر اس نے تینوں طلاقیں دے دیں اس عدد کے اینڈ پہ تینوں طلاقوں کی عدد ہو گئی ٹھیک ہے پہلی دفعہ جب وہ کہے گا نا الفاظ اسی وقت سے عدد سٹارٹ ہیں آفولی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو گی ہاں جی بالکل نکاح لڑکا جو ہے وہ خود کر سکتا ہے اگر لڑکی مان رہی ہے لڑکی کے ولی مان رہی ہے تو لڑکا آ کے آپ سے نکاح کر لے ریجسٹر بھی کرا لے وہ کوئی اخبار میں نہیں ہے ویسے نکاح کا اعلان ہونا ضروری ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کس سے نکاح ہوا ہے تو نکاح بھی کریں ریجسٹر بھی کرا لیں اگر ریجسٹر کرانے میں تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں نکاح تو ہو جائے گا نکاح تو سادق آغاز کے اوپر بھی اگر لکھ لیں گواہوں کے نام تب بھی ہو جاتا ہے اور خالی زبانی بھی اگر بیٹھ کے گواہ موجود ہاکمہر ہو تو وہ زبانی بھی نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے بشرتے کے گواہ ہاکمہر اور وہ سارا کچھ لڑکی کے لیے ولی کی اجازت یہ چیزیں ہوں تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان سے کہیں نکاح کر لیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جیسے بھی ہو اللہ تعالی بہت آسانی کرے اللہ تعالی ہر ایک کو حرام جو بات چیت ہے حرام جو ریلیشنشپ ہے حرام جو ملنا جلنا ہے اس سے اللہ تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے اور حلال کا رشتہ حلال کی محبت حلال کا نکاح اللہ تعالی سب کو عطا فرمائے خصوصاً آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے آپ کی جو خیر کی نیت ہے اس پہ اللہ تعالی آپ کو استقامت عطا فرمائے آمین آمین بہت شکریہ آپ کا دیکھیں تو اصل تو بات آپ جانتی ہیں یا اللہ جانتا ہے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ مارتا پیٹتا ہے گالم گلوز کرتا ہے تمیزی کرتا ہے اور آپ کو آپ کوئی اور پسند ہے اور آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یہ آپ نے کہا ہے لیکن میں آپ کو جو آپ کے اوپر بات نہیں کر رہا میں کیونکہ جنرل بات کر رہا ہوں بہت زیادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں ابھی سن بھی رہے ہیں بعد میں بھی لاکھوں بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تک بات پہنچ جاتی ہے تو اس لیے میرے لیے بیلنس بات کرنا بہت ضروری ہے تو میں نے جو زیادہ تر دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے نا مرد شکوا کر رہا ہوتا ہے کہ عورت ایسی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارا قصوری عورت کا اور مرد کا بھی قصور ہوتا ہے اور اکثر جب عورت شکوا کر رہی ہوتی ہے کہ مرد ایسا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت نے بھی کوئی کم نہیں کیا ہوتا شوہر مجبور ہوتا ہے کہ اب اس کو میں بیعا کے لائے ہوں ساری دنیا کے سامنے اپنی عزت اور نام اس کو میں نے دیا ہے لیکن عورت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی ہوتی. بلیک میل کر رہی ہوتی ہے بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو بد اخلاقی کرتی ہے اور کچھ نہیں تو میری ذرا سن لے میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں اور کچھ نہیں تو پیسوں کے اوپر کوئی کمی ہو گئی کوئی کپڑا چیلا صحیح نہیں لاکے دے چکا تو اس کے اوپر کسی نہ کسی چیز کے اوپر عورت یا اگر شوہر نے دوسری شادی کی ہے تو پہلی بیوی تانگ کر رہی ہوتی ہے کہ دوسری کیوں لائے ہو یا دوسری تانگ کر رہی ہوتی ہے کہ پہلے کیوں کی تھی تو کچھ نہ کچھ یہ عورت کی طرف سے بھی ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ مرد کوشش کرتا ہے بسانے کی لیکن جب وہ نہیں بسا پاتا جب عورت نہیں کر رہی ہوتی تو یا تو وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے یا وہ غصہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری مرد کی غلطی ہوتی ہے نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری عورت کی غلطی ہوتی ہے ہاں کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری کے ساری عورت کی غلطی ہو مرد بہت اچھا ہو یا ساری کے ساری مرد کی غلطی ہو عورت بہت اچھی ہو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر دونوں طرف سے پرابلم ہوتی ہے ایک بات اب نہیں میں نہیں میں آپ کو جنرل بتاؤں گا نا اگر آپ کو آپ کے جواب کا آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا تو پھر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے نا جنرل ہی میری بات سن لیں تو اب اب اگر تو آپ جیسے بتا رہی ہیں گلم گلوچ اور آپ کا کوئی قضور نہیں تھا اس کے اندر آپ کی کوئی بدنیتی نہیں تھی وہ مردی بہت برا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو میں یہی کہوں گا کہ جی خلا لے لیں جا کے کہ مردی بہت برا ہے لیکن اگر آپ نے بھی پورا پورا اس کو تنگ کیا اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ بتمیزی کرے غصہ کرے رڑائی جھگڑا کرے اس نے کوشش کی ہے بسانے کی اور آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ عورتوں کو بہت زیادہ موڈ سونگز ہوتے ہیں خاص کر جو ان کے یام خاص ہوتے ہیں اس کے اندر تو شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ذکر اذکار کرنے والی عورت بھی جو ہے وہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے وہ چیخنا پکارنا بتمیزی موڈ سونگز کچھ نہ کچھ وہ کرتی ہے تو وہ کوئی قصر اگر آپ نے بھی نکالی ہے تو پھر تو میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ خلا لیں ٹھیک ہے آپ اپنی گلتی کا ادراک کریں وہ اپنی گلتی کا ادراک کریں دونوں مل بیٹھیں اور آپس میں بنانے کی کوشش کریں لیکن ایک تیسرا کیس بھی ہوتا ہے کہ مرد کو کوئی اور لڑکی پسند آگئی اب وہ پہلے بیوی کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کر دی اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کے اوپر وہ کہہ سکے کہ یہ تو ہے اچھی نہیں اور اس کو نکال کے تو دوسری کو لا سکے یا پھر عورت کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نجائز طریقے سے کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ رابطے میں ہے اب ادھر اس کے ساتھ تعلقات یا کوئی ایسا چیز ہو گیا تو اب اس نے اپنے شہر کوئی برا قرار دینا شروع کر دیا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا یا ایسے بہانے جو بعض بذر کہتے تھے نا کہ خاندہ ہے تو مولد ہے وہ والا حساب جو ہے نا ہر چیز میں اس کے نقص نکالنا شروع کر دے تو اس وجہ سے اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور کسی اور پہلی اور یہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے یا اس طرح کی وجہات پر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ عورت کی بالکل بدنیتی ہے بہت ہی غلط بات ہے اب آپ بہتر ہے کہ آپ ڈراؤپ ہو جائیں لیکن میں ایک جنرل بات آپ سے یہ کروں گا کہ دیکھیں آپ کسی کے نکاح میں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کئی اور نکاح کرنا چاہتی ہیں آپ کو کوئی اور پسند دے یہ ہوا ہی کیوں پہلے تو یہ بتائیں نا چاہے وہ غالم گلوج کرتا تھا ایک غیر مرد کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہی کیوں وہ آپ کو پسند آیا ہی کیوں کسی بھی صورت ایک عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ کسی بھی طلا کا تعلق یا کسی بھی طرح کی ہمدردی لے نام ارم کے ساتھ کسی طرح بھی ایک شادی شدہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کماری ہوتی تو پھر بھی میں کہتا کہ آپ نے کوئی پسند آ گیا کسی وجہ سے انٹریکشن ہوئی اور اب آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں شادی شدہ عورت یہ کہے کہ مجھے کوئی اور پسند آ گیا ہے بہت ہی غلط بات ہے بہت ہی بےہیائی کی بات ہے جو سیدھی بات ہے کسی کو اچھی لگے یا بری اب ہونا یہ چاہیے تھا اگر اتنا ہی وہ برا تھا نا تو آپ اس سے سیپریشن لے لیتی خلا لے لیتی جب وہ سیپریشن ہو جاتی عدد گزر جاتی اس کے بعد آپ کے پاس کوئی نکاح کا پیغام آ جاتا یا آپ کسی کے پاس نکاح کا پیغام لے کر چلی جاتی ہیں تو پھر تو ٹھیک تھا پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے ادروائیز ایک شادی شدہ عورت یہ کیسے ہے یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسا آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے آج کل پتہ نہیں کیا سٹارٹ ہو گیا ہے شادی شدہ عورت غیر مرد کے ساتھ رابطے میں ہے بہانہ یہ ہے کہ میرا شور برا تھا تمہارا شور برا تھا تو تم خلا لو سیپریشن لو اس کے بعد تم کسی اور کو پسند کرو نکاح میں کسی اور کے اور دوستیاں کسی اور کے ساتھ پنگیں کسی اور کے ساتھ یہ یہ وہ رستہ ہے جو بےہیائی کا رستہ کھولتا ہے گناہ کا رستہ کھولتا ہے اور پھر وہی ہے کہ ایسے واقعات آ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتے رہے بعد میں بھی اب بھی ہو رہا ہے کہ نکاح میں کسی اور کے اور کسی اور کے ساتھ مو کالا کر لیا اور پھر اس کی سزا اسلام میں بھی یہی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے سزا موت ہے اس کی اور وہ بھی ایسے ہے کہ مجمع جمع ہو کر اس کو پتھر مارے لیکن اس کی سزا جو ہے وہ قاضی اناؤنس کرے گا یہ نہیں کہ کوئی بھی جا کے اسے پتھر مارنا شروع کر دے فیلحال جو کورٹ ہے وہی فیصلہ کرے گی جب تک اسلام میں خلافت کا نظام نہیں ہے لیکن خلافت آئے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا تو یہ جتنی بھی لڑکیاں اس طرح کے سوال کر رہی ہیں نا تو مجھ سے کوئی اچھا سوفٹ جواب ایکسپیکٹ نہ کریں میں نے آپ سے صدی بات کرنی ہے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے چاہے شور اس کا جیسا مرضی ہو کہ نکاح میں تم اس کے اور رابطہ کسی اور کے ساتھ تو کسی عورت کے لیے کسی بھی صورت یہ جائز نہیں ہے پہلے اس سے کھلا لو پہلے اسے سپریشن لو پہلے اس کے ساتھ سپریشن ہونے کے بعد طلاق ہونے کے بعد عدد پوری کرو اور اس کے بعد کسی اور اگر تم نے بات کیا تو پھر آکے مجھ سے مشورہ لینا تو وہ جس کے ساتھ آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ماموں کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور دوسرے ماموں کی بیٹی مجھے ابھی بھی پسند ہے تو اب وہ پہلے جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ نہیں مان رہی کہ وہ دوسری کے ساتھ بھی نکاح کریں ٹھیک ہے تو ارخصتی ویوی ہے کے نہیں ہوئی رخصتی ویوی ہے کے نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کیا میں caravanach کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا دیکھیں جی آپ جائیں مامو کے پاس ان سے بات کریں کہ میں آپ کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ سن لیں کہ آپ کی بیوی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بیچ میں انوالو ہو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے ہاں تو ہم چاہتے تو یہ ہی ہیں لیکن میں نے تو آپ کو شریعت کی بات بتانی ہے پہلی بیوی سے پوچھنا تو بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک عورت کو آپ نے عزت دیا آپ دو کو بھی دے سکتے ہیں آپ تین کو بھی دے سکتے ہیں چار کو بھی عزت دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک مہمان آپ گھر میں بٹھا لیں وہ رولا پا دے کے اور کیوں مہمان آپ لا رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے نا ایک مہمان کو آپ نے عزت دیا دوسرے کو بھی دے دیں تیسرے کو بھی دے دیں چوتھے کو بھی دے دیں یہ تو آپ کا عق ہے مہمان کا عق تو نہیں ہے تو مہمان چوڑا ہو کے بیٹھ سکتا ہے تھوڑا اور چوڑا ہو جاؤ اور چوکڑی لگا لو جہاں ایک بوٹی کھانی ہے دو کھالو لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اور میں مہمان نہیں بٹھانا یہ تو بدماشی ہو جائے گی نا تو پھر آپ ظاہر ہے پہلے میں مہمان پی نراز ہوں گے نا کہ آپ کو عزت دی ہے تو آپ زیادہ چوڑے ہو رہے ہو تو یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے کہ اللہ نے آپ کے تھرو اس کو عزت دی ہے تو اب وہ دوسری تیسری کے اوپر کوئی اتراز نہیں کر سکتی اس کا کام ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہاں آپ کا کام ہے کہ آپ بیلنس کریں اچھا برطاؤ کریں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر آپ نائنصافی کریں گے تو پھر وہ کہہ سکتی ہے پہلی کہ یہ نائنصافی نہ کریں اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مامو کے پاس جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ آپ لے کر جائیں گے رشتہ مامو کے پاس پھر مامو آگے سے کیا کرتے ہیں اس کی بیس پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کوڈ میریج کر سکتے ہیں یا نہیں سیدھا نہیں آپ اپنی کزن کو لے کر جا سکتے کہ اور کوڈ میریج کر سکتے کیونکہ ولی کی جزت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اگر ولی اس طرح دیوار بن کے کھڑا ہو جائے اور رکاوت ڈالے اور بالکل اس نکاح کو نہ ہونے دے بہت زیادہ ہے آپ نے اپنی آخری حد تک کوشش کی ہے پھر اس کے بعد ولی کینسل ہوتا ہے اس کے بعد اگر لڑکی پھر بھی کھڑی رہے ڈٹی رہے تو پھر کوڈ میریج کی آپ کے پاس آپشن موجود ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ کو رشتہ لے کے جانا پڑے گا اور پورا آخری حد تک کوشش کرنی پڑے گی اگر آخری حد تک کوشش کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانے تو پھر آپ کوڈ میریج کر لیں لیکن ایسے ڈیریکٹ آپ کوڈ میریج نہیں کر سکتے تو آپ ہو جائیں منائیں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں مامو سے ایک دو بار مار کھائیں ایک ادرات تھانے میں گزار کے آئے والات میں پھر اس کے بعد ولی کینسل ہوگا ایسے نہیں کہ بس جائیں اور اٹھا کے جا کے کوڈ میریج کر لیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے آخری حد تک جائیں گے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اس نے آخری حد تک کوشش کی تھی ہماری بھی عزت رکھنے کی کوشش کی اس نے بہت کوشش کی کہ اچھے طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے آخری حد تک آپ کوشش کریں گے اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر آپ کوڑ میں جا کے نکاح کر لیں لیکن اگر بھونڈے طریقے سے کریں گے تو ویسے بھی میں آپ کو لوجیکلی بھی بتا دوں شریع لیاز سے تو وہ غلط ہوگا یہ ہوگا لوجیکلی بھی وہ غلط ہوگا معاملہ پھر آپ کے ساتھ بعد میں بری کرنی ہے وہ بعد میں بعد میں بری والا غلط ہے یہ پہلے بری کروا لیں اگر ہوتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے جتنی آپ پوش کریں گے نا تو وہ کہیں نہ کہیں سے رشتہ نکل آئے گا جب انہیں پتا ہوگا آپ کو تو وہ پرانے جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے رشتہ نکل آئے گا انشاءاللہ دیکھیں جو بھی کاسٹ کا ایشو کر رہے وہ جاہلیت کا نعرہ لگا رہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کو بیچ میں نہ لائے جس بھی دین پہ ہے اس کا نام لے کوئی ہندو مت پہ ہے تو اس کا نام لے کوئی اور دین اس نے اپنا بنایا جاہلیت والا تو اس کا نام لے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کاسٹ کی بات کر رہے ہیں اسلام میں کاسٹ کا نعرہ لگانے والا اپنے آپ کو راجپوت ارائی سندھو اور پتہ نہیں کیا کیا کاسٹیں ہیں وہ کہنے والا کہ ہم تو یہ ہیں ہم تو ادھر کرتے نہیں یہ بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں صرف اور صرف لڑکی اور لڑکے کے پسند کو اور دینداری کو تقویٰ کو دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہ فنانچل میٹرز نہ کاسٹ نہ کوئی اور چیز دیکھی جاتی ہے تو کوئی بھی اگر اسلام کا نام استعمال کرے تو وہ اس کو اسلام اسلام کے نام کو استعمال نہ کرے جو بھی اس کا دین ہے اس کا نام استعمال کرے تو جب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لڑکے کا تو ویسے بھی کام نہیں بنتا کہ وہ اس پہ زیادہ جائے اب تو وہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیچویشنز کو فیس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو انڈیا کے بارے میں تو میں کوئی اس طرح سے سیجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگ کافی دارالکفر میں رہ رہے ہیں ایک ظلم کے نظام میں رہے ہیں ویسے بھی آپ لوگوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جو لف پیرامیٹ کے اوپر ہماری ایک پوری ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی بھی ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سیجیسٹ کریں لکھیں گی تو وہ آپ کو مل جائے گا تو بس اس پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی صورت نکالے گا ورنہ میں کوئی بروٹ فورس لگانا انڈیا کے لوگوں کے لئے سیجیسٹ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لئے کوئی صورت بنائے انشاءاللہ میں نے دے دیا ہے میں نے دے دیا ہے میں نے دے دیا ہے وہ ان سے کہیں کہ وہ جو مرضی دین کا استعمال کریں یہ اسلام نہ بیچ میں لے کے آئیں کہ کاسٹ ہے کاسٹ والا چکر ہے نا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو اگر سمجھدار بندہ ہو تو وہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ کفر کے نعرے لگا رہا ہوں اصل میں کاسٹ والا سے زیادہ ان کو اور ہی کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کوئی کسی کو انا ہوتی ہے کسی کو اپنے بڑے گھر کا بڑی گاڑی کی انا ہوتی ہے تو ایسے وہ پھر اسی کا نام لے جو بھی اس نے دین بنائے اسلام کا تو دامنا نا لے اسلام اور مسلمان ہونے کو تو بدنام نہ کرے اسلام میں تو صرف پسند کی شادی ہے تو باقی لڑکا اور آپ جو ہیں وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکال دے گا استخارہ بھی کرتے رہیں اگر حمد کر کے خود کر سکتا ہے وہ لڑکا آکھ سکتا ہے آپ کی امی سے رشتہ لے کر جا سکتا ہے اور خود کر سکتا ہے تو پھر وہ استخارہ کر لے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر صورت اس کے لئے تو جائز ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے تو وہ لڑکا یہ استخارہ کرے کہ میں خود نکاح کرلوں اس سے کہ نہ کروں اللہ تعالیٰ کوئی بہتر صورت بنا دے گا نا اس کے لئے ہاں تو پیسہ جداد اور پھر اس کی فکر نہ نہ کرے اگر پیار ہے تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دے سب اللہ تعالیٰ رزق تو اللہ دینے والا ہے کو باپ نے تو رزق نہیں دینا اللہ تعالیٰ بہت آسانی اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے سب کے لئے اور ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور حق کے اوپر استقامت اطاف فرمائے حلال نکاح جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کو اطاف فرمائے بہت شکریہ آپ کا تو آج کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ سب لوگ ابھی جائیں awesnصیر.com slash join اس پہ آپ جائیں اور یہاں پہ young and married کے option select کر کے آپ apply کر دیں انشاءاللہ ہم اکتوبر میں meet up رکھ رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آ جائیں جتنے بھی لوگ پنڈی اسلامباد یا یہاں پنجاب کشمیر کے پی یہاں قریب قریب کے لوگ ہیں وہ meet up میں آئیں تاکہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو نکاح کو پسند کرتے ہیں وہ ایک دو گھنٹے کے لئے آئیں وہاں پہ ایک meet up ہو جائے گا ایک اٹھے چائے پی لیں گے ہم لوگ اور ایک talk ہو جائے گی اور کوئی questions آپ کے ہوں گے تو وہ answers بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں دے دیں تو اکتوبر میں سب لوگ اسلامباد پہنچیں جی ٹھیک ہے اور اپنے اپنے نام لکھوا دیں awesnصیر.com slash join awesnصیر.com slash join رٹ لیں جتنے بھی لوگ اس ایریا میں ہیں پنڈی اسلامباد اور اس کے قریب session اچھے سے ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر منت کے first weekend پہ ہم یہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ نکاح کا جو ripples ہیں حلال نکاح کا حلال relationship یہ اتنے زیادہ پھیل جائیں کہ اس کے رستے میں آنے والے تمام طرح دجال جو ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں اور اس کے رستے میں آنے والے سب سے بڑے جو problematic لوگ ہیں وہ اور کوئی نہیں ہمارے اپنے parents ہی ہیں تو اللہ تعالی ان کے اندر جو تکبر بھرا ہوا ہے ان کے اندر جو کفر کی روش ہندوان والے طریقے ابھی تک ان کے اندر اللہ تعالی ان کو ختم کرے اور ہمارے والدین کو توفیق دے کہ وہ حلال کے نکاح کے لیے ہمیں سپورٹ کرے بہت شکریہ آپ کا السلام ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو session ہوتا ہے یہ انشاءاللہ now onwards youtube google podcast apple podcast spotify podcast اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاست کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاست ایپل پاڈکاست سپوٹی فائ اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر پاڈکاست